پولیس تین چار گھنٹے سے یہ تماشاں دیکھ رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ابھی فوری طور پر اچانک نہیں آئے یہ تین چار گھنٹے پہلے سے یہاں موجود ہیں یہ ناکامی ہے اسلام آباد کی پولیس کی یہ ناکامی ہے وزارت داخلہ کی اور سندھ ہاؤس پہ حملے کو ہم سندھ صوبے پہ حملہ سمجھتے ہیں شیم شیم ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بدترین بسال کبھی زندگی میں نہیں ہوگی کہ ایک سرکاری املاک پر اس طرح دھاوہ بولا جائے اور جو کچھ دنوں سے تمید باندھی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے وفا کی وزراء فرما رہے تھے کہ کس قانون کے تحت سندھ کی پولیس سندھ ہاؤس میں تائنات ہے آج اس کا جواب پی ٹی آئی کے اس حملے میں جس میں پی ٹی آئی کے ایمین ایز موجود تھے پی ٹی آئی کے دو ایمین ایز جو اس پورے جو دہشتگردی کا یہ حملہ تھا اس میں موجود تھے دونوں کا تعلق کراچی سے ہے فحیم خان اور عطاولہ فحیم خان اور عطاولہ ان کو سب نے دیکھا ہے آپ کی کیمراز نے دیکھا ہے اور وہی لوگ جب یہ اس طرح کی حرکت کر رہے تھے تو کیا اسلام آباد کی پولیس چھپ بیٹھی تھی تو جو فواد چودری سے فرماتے ہیں کہ جی یہاں پہ قانون کی دھجیاں اڑا کے ہم پولیس لے کر آئیں آج اگر سندھ کی پولیس نہیں ہوتی تو جتنے بھی پیپلز پارٹی کے یہاں ایم این ایز ایم پی ایز ایم این ایسٹر یہ لوگ اندر گستے اور ان کی جان کو خطرہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عددی نمبر سے عمران خان شکست کھا چکا ہے اب وہ کلیش آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول کیریٹ ہو کہ ہم بھی اس طرح کی نیچی حرکتیں کریں لیکن ہم کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں ہماری لیڈرشپ نے ہمیں کہیں کلیش کا پیغام نہیں دیا ورنہ یہ کاؤز ہمیں پتا دی ہم بھی اپنے ورکر یہاں جمع کر سکتے تھے اور ان کی صحیح طریقے دھولائی ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں منع ہے تو ان کی دھولائی ہم نے نہیں کی لیکن میں پھر یہ بولتا ہوں کہ عمران خان آپ کو شکست نظر آ رہی ہے اور آپ کو فوری طور پر مصطفیٰ ہونا چاہیے آپ کو استیفہ دینا چاہیے اور میں اپیل کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے جو آج ریڈ زون میں یہ کھلے عام دشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے اس کا فوری طور پر نوٹس لیں اور فوری طور پر جو بھی وفا کی وزراء ہیں اور جو بھی ایمین ایز اس میں ملوث ہیں ان سب کے خلاف پرشاہ کٹا جائے ان کو فوری طور پر اریس کیا جائے ورنہ ابھی ہم پیسفل ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ اس طرح کے واقعات ہم بھی شروع کر دیں جو کہ ہم کرنے کے اس وقت موڈ میں نہیں ہیں کیونکہ ہماری ایڈرشپ کی طرف سے ہمیں منع ہے لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیا جائے جو بھی شیاسی چیزیں ہیں وہ ایوان میں ہونی چاہیے ایوان کے اندر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اگر آپ کے پاس جو بھی سو کال اکسیرت ہے ایوان میں لیکن اگر آپ نے جہاں پہ لوگوں کی فیملیز رہی ہوئی ہیں وہاں پہ اس طرح کے دشتگردی کے حملے کیے تو گھر آپ کے بھی محفوظ نہیں ہوں گے پھر بنی گالا بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور پرائم ایسٹر ہاؤس بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے پھر دیکھتے ہیں آپ کو کون مائی کا لال بچاتا ہے تو برائم اربانی شرافت سے بول رہے ہیں اس طرح کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے جب سے ہم لوگ سندھ آؤس میں آئے ہیں جب سے ہم لوگ سندھ آؤس میں آئے ہیں رہ رہے ہیں تو عمومن شام کو کوئی پیک کیا بندر کچھ آ جاتے ہیں تو وہ روز کی روٹین دی آج یہ آگے ایشو کوئی نہیں ہے لیکن اب اللہ کرے ہم دونوں کراچی سے ایم اینے ہیں اور ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے کئی دنوں سے ہم تو اندر آنے کے لیے آئے تھے جب روکا گیا آپ ایک کام کر لیں انہوں نے جو بکنگ کی ہوئی ہے اس کی رسیدے دکھا دیں جو ان کے رومز یہاں بک ہیں وہ دکھا دیں اس کے لئے جو باقی لوگ آئے تھے وہ کیوں کے بھراتی تھے اچھا شاچی صاحب یہ بتا دیں کہ ہم نے یہ کا اجلاس نہیں بھلایا گیا لیکن اس سے پہلے یہ کلائے اتصادم کا صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سے نمنٹنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کوئی حکم تملی بنائی ہے پی ٹی آئی کے ارکان قومی سمپی آئی فہو ہمیں یہاں پر ہلڑ بازی کرتے ہیں نظر آئے بقیدہ دور پر دروازہ تھوڑا جا کیا کہیں گے دیکھیں جی انفورچنٹلی امران خان نے پوری قوم کو رولایا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امران خان اور اس کے جو چند بچے ہیں ارکان وہ رو رہے ہیں یہ جو شکست خوردان آسر ہوتے ہیں وہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جن کو اپنی فتح کا پتہ ہوتا ہے وہ ایوانوں کا انتظار کرتے ہیں ایمینیس کا کیا تعافیٰ دیں گے ایمینیس کے بات پر ہویا سر بلیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ جو فیصلہ ایوانوں میں اور پارلمنٹ میں ہونا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سڑک پر فیصلہ امران خان کیوں کرانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی شکست نظر آ چکی ہے کیونکہ امران نیازی کو پتہ ہے کہ جو اس کی بحثہ کیا تھی وہ ختم ہو گئی اور جو یہ دو چار دن سے یہ لوٹے چھوٹے کی دراما چلا رہے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں کہ امران خان پنجاب کے پی ایم ل این کے ایم پی ایس کے ساتھ ملتا ہے ابھی گوگل کریں کہ امران خان کی اور بوزدار کی کتنی میٹنگیں ہوئی ہیں پی ایم ل این کے ارکان اسمبلی جو کہ پی ایم ل این کی ٹکٹ سے جیتے ہیں اور پنجاب کے رکن اسمبلی ہے جب وہ ان سے ملے تو وہ جائز ہے اور اگر کوئی اور پارٹی ان کے امنے سے ملے تو وہ ناجائز ہیں اگر یہ لوگ پی ایم ل این کے ایم پی ایس کے ساتھ پرائیمنس سے میٹنگ کرتا ہے تو وہ بقول ان کے وہ مفت میں آگئے اور جو یہاں پہ امران کی اصل اس کی غلط پولیسر جاتے پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے یا پی ٹی آئی سے انعراف ہے تو وہ جو ہے پیسوں پر خرید ہو رہے ہیں سارا سارا بنیادی جھوٹے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو انقریب امران خان کی جگہ کسی اور جگہ نہ دیں امنیس کو کیا تحفظ دیں گے امنیس کو کیا تحفظ دیں گے کیونکہ ان کا جو ابھی حالات ہے وہ بہت خراب ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ ملے ہیں ان کو کیا گرانٹی دیں گے یہ ہر امنیس اپنے لوج میں پیس فولی رہ رہا تھا جیسے ہی اسلام آباد کے پارلیمنٹ لوجز پہ جو کہ اسلام آباد پولیس کے گلو بٹوں نے حملہ کیا اور جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ لوجز میں امنیس کو زدو کوب کیا ان کو زخمی کیا یہ آگر رفیولہ صاحب سامنے کھڑوے ان کو ڈنڈے لگے ہیں خواجہ سعید رفیق صاحب کے پیر میں چھوٹ آئیے تو جب پولیس آپ کی جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہے جب پولیس آپ کی پی ٹی آئی کے کہنے پہ لوگوں کے لیے تشدد کرے اور تشدد کے لیے راہ ہموار کرے تو ظاہر ہے ہمارے جتنے امنیس یہاں تھے انہوں نے سندھ چیفنس سے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سندھ ہاؤس پہ پناہ دی جائے اور سندھ ہاؤس پہ یہ انٹائٹلڈ بھی ہیں اور یہ لوگ سندھ ہاؤس میں ان کو سیکرٹی فرام کی گئی ہے لیکن انفرچنیٹلی جو اس وقت جو بھی شیطانی دماغ عمران خان کا چل رہا ہے اور جس پینک میں موجود ہے وہ اور جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے تصادم کی شاست ہو تاکہ بات ووٹنگ تک نہ آئے ہم لوگ جتنے پارٹیاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تصادم نہ ہو فیصلہ ایوان کے اندر ہونا ہے میں سمجھتا ہوں جی یہ پاکستان کی سالمیت پر بھی حملہ ہے جو کہ وفا کی حکومت طرف سے کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ایک صوبے کی تیریٹری ہے سندھ ہاؤس اس صوبے پر حملہ ہے لیکن پھر بھی وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم پرووک ہو ہم اس طرح کی کوئی ایسا ایک کریں جس میں ہم بھی ان کی طریقے سے شامل رہے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم ہمیں پتا ہیں کہ سندھ میں کون کون سے وفا کی حکومت کی دفتہ دفاتے رہے ہیں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے نہ ہمارا کوئی سا ایکٹ ہوگا کیونکہ ہم جمہوری لوگیں آئینی لوگیں یہ غیر جمہوری غیر آئینی دماغ کا آپ کا پرائم منسٹر انفورچنٹلی آپ پر امپوز ہوا ہوا ہے جو کہ انکریب ختم ہو جائے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس طرح قادر پڑھین صاحب نے فرمایا یہ چاہ رہا ہے کہ انارکی کی صورتحال ہو یہ چاہ رہا ہے کہ تصادم کی صورتحال ہو کیونکہ اس کی شکست بالکل سامنے جس شیکس کے پاس اس وقت ایک سو بہتر ووٹ نہیں ہے جو کہ آیا ہو گیا ہے یہ وزیراعظم اس وقت اس کی کرسی محفوظ ہے جو وفا کی وزرائیں سارے کل ادم ہو چکے ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں تو یہ زبدستی بیٹھے ہوئے اور ان کے پاس اس وقت ایک علاج ہے کہ انارکی ہو تشدد ہو پارٹیاں روڈوں پہ ورکرز اپس میں لڑے لاتھیاں چلیں گولیاں چلیں لیکن اپوزیشن اتنی مچوار ہے وہ یہ چیز نہیں چاہتی اپوزیشن نہیں چاہتی کہ تصادم ہو ہمارا شروع سے اتبار پارلیمنٹ پہ ہے اور آخری بھی ہماری جنگ پارلیمنٹ کے اندر ہم لڑیں گے روڈوں پہ نہیں لڑیں گے اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں شیخ رشید صاحب قائمہ آپ گئے ہیں ایم این ایز کی جو چلپور ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا یہ دو وہ انہوں نے پھر رافتہ کیا تھا ایم این ایز نے تو انہوں نے پھر رافتہ کیا تھا میرے پاس انہیں یہ جو آج کا جو اسلام آباد پولیس کی موجودگی میں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ لوگ چار گھنٹے دے یہاں موجود تھے اسلام آباد پولیس کو پتا تھا اگر ریڈ ون میں ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ جتھابتدار لوگ لاتھیان لے کر آئے ہوئے لوگ جو کہ گورنمنٹ کے ایک انسٹیٹیوٹ کا دروازہ توڑے اور دیوارے کوت کے اندر آئیں اگر ان کو یہ پتا نہیں تھا لیکن میرے جو ہماری انفرمیشن ہے شیخ رشید کے ایمان پہ سب کچھ ہوا ہے یہ یہ وہ یہ وہ ٹریلر دکھانا ہمیں چاہ رہے ہیں لیکن شیخ رشید کو امیڈیٹلی استفاہ دینا چاہیے اگر ایک تکے کی بھی غرق سب پاکتی ہے اور جی مجھے سندھ ہاؤس کے کے ٹیکن نے بتایا انہوں نے یہاں پہ پولیس کو فون کیے اسلام آباد پولیس کو تین چار دفعہ فون کیے کہ برائے مربانی یہاں پہ اپنی فورس بھیجیں وہ نہیں آئے اور میں پھر جواب دی رہا ہوں فواد چودری کو سوال کہا کہ سندھ پولیس کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے اسی لیے بھیجا ہے ہم نے سندھ پولیس کو کہ اگر سندھ پولیس نہیں ہوتی تو آپ کو یہاں پہ جتنے موجود ہیں ان کی آپ کو لاشیں نظر آتی یہاں پہ جس طرح کہ وہ نیت سے اندر گھسے تھے یہاں پہ کوئی زندہ نظر نہیں آتا یہ ہم شکر گزارے سندھ پولیس کے جنہوں نے وہاں پہ ان کو روکا اور گیٹ سے باہر بھگایا شکریہ